میرے سنی بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج علی ازگر سے ازگر دووندی سے بات چیت شروع ہوئی ہوئی تھی کہ وہ بہانہ بنا کر کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن وہ کتنا بھاگتے رہے گا انشاءاللہ سنیوں کا کام ہے اس کو ٹھوکتے رہنا وہ حوالجات اپنے عقابلین کا نہیں سن پایا آپ بغور سنیں تراویح میں اجرت لینا دینا ان لوگوں کے عقابل رشید احمد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں حافظ کو اجرت پہ قرآن سنانا حرام ہے اور اجرت پر اجرت بھی ناجائز ہے آزان وقامت وطعلیم وواز ان کو متاخرین نے بوجہ ضرورت استثناء کیا ہے قرآن میں کوئی ضرورت نہیں جس نے قرآن سنانے کو آزان پر قیاس کیا وہ غلط ہے فتاوہ رشیدیہ صفحہ نمبر 393 میں لکھا ہے آگے مزید لکھا دوسرا فتوہ میں تراویح میں کلام اللہ پڑھے یا سنے اس کی اجرت دینا حرام ہے فتاوہ رشیدیہ صفحہ نمبر 393 معلوم ہوا تراویح پڑھانے میں اجرت لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دیوبندی کتنا عمل کرتے ہیں دوسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 432 میں دیکھے گیا یوسف لودھیانوی دیوبندی سے سوال کیا گیا اور جواب میں لکھتا ہے کیا ہے اجرت لے کر تراویح پڑھانا جائز نہیں اور ایسے حافظ کے پیچھے تراویح مکروت تحریمی ہے دیکھا آپ نے یہ حرام کا فتوہ دے دیا اور ایک مفتی اور ہے رفعت قاسمی فتاوہ داراللوم دیوبند کے حوالے سے لکھتا ہے اجرت پہ قرآن شریف پڑھنا درست نہیں ہے اس میں سواب بھی نہیں ہے اور بحکم المعروف کالمشروط جس کی نیت لینے دینے کی ہے وہ بھی اجرت کے حکم میں ہے اور ناچائز ہے مسائل رفعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر برانبے ان حوالاجات سے واضح ہو گیا تراویح میں قرآن شریف اجرت پہ سنانا حرام ہے اور اس میں سواب بھی نہیں اور کلام اللہ پڑھے یا سنے اجرت دینا بھی حرام اور لینا بھی حرام اور اگر کوئی بیلا اجرت تائک کیے بغیر سنا رہا ہے یا لوگ سامعین حافظ سے سن رہے ہیں مگر دل میں لینے دینے کی نیت ہے تو بھی وہ اجرت کے حکم میں شمار کیا ہے اکابرین دیوبند نے جس کو وہ ناجائز اور حرام کہتے ہیں ان تعلیمات اکابر کے خلاف ورزی اور ان سے بغاوت کا تماشا ہر سال رمضان المبارک میں تمام ذریعتِ اساغیر وہ اکابر دیابنا وحابیہ کرتے ہیں سمجھے مجھے اس فتوے پر تفسیرہ کرنے کی ضرورت مزید نہیں آپ حضرات سنیں سمجھدار خود سمجھتے ہیں دیوبندی جی بتائیں دیوبندی حضرات کو میں مخاطب ہوں بتائیں کہ آپ اپنے امام کے فتوے پر کتنے عمل پیرا ہو جبکہ بقول اسی کے اس کی اتباہ اس کی اتباہ یعنی رشید احمد گنگوہی کی اتباہ پر آپ لوگوں کی نجات موقوف ہے تو آپ تو یقیناً نجات سے جتنے بھی دیوبندی ہیں محروم ہوئے ایک حوالہ اور سمات کریں رفیع عثمانی دیوبندی صاحب اپنی کتاب میں عنوان قائم کرتے ہوئے کئی دیوبندی لوگ اس میں تفسیرہ بھی کیے ہیں اور اس کی تائد بھی کیے ہیں لکھتے ہیں جو اکابیل دیوبند کے نقشے قدم پر نہ چلے وہ مسلک دیوبند سے ہٹا ہوا ہے دیکھئے حوالہ کے لئے مسلک دیوبند کسی فرقے کا نام نہیں اتباہ سنت کا نام ہے صفحہ نمبر 49 میں اب دیوبندیوں کو چاہیے یا تو اس فتوے پر عمل کریں یا اپنے آپ کو اکابیلین دیوبند کا باغی سمجھیں اور دیوبند سے خارج سمجھیں جو علی اصغر سے بات ہوئی ہے فون کاٹ کے فرار ہوا ہے وہ بھی سمات کیجئے اگلی وائس میں ہاں علی اصغر صاحب ہلو میں اس لئے فون کیا تھا کس کو لین میں لے رہا ہوں میں اس لئے فون کیا تھا کہ آپ حافظ ہو ترابی پڑھاتے ہوگے مسجد میں ترابی پڑھاتے ہیں کی نہیں مسجد میں تو پڑھنے آنے کر رہا تھا ہے کیا نہیں آپ کو حدیعہ ملتا ہے کتنا ملتا ہے وہ پوچھ رہا تھا نہیں آپ کو حدیعہ ملتا ہے پڑھنے آنے کے پیچھے نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ ترابی پڑھاتے ہیں ترابی پڑھاتے ہیں تو حدیعہ ملتا ہے آپ کر لیجے دو دو منٹ بات کرتے ہیں دو دو منٹ بات کریں گے اور درمیان میں جو ہے تم حوالہ دوگے جو عبارت پس کروگے سب سے پہلے تم دعویٰ پس کروگے اور حکم لگاؤگے دوسری بات دو منٹ تے رہے گی تمہارا دعویٰ اور تمہارا احتراز اگر تمہارے مسئلت کے اوصل کی خلاف ہوا تمہاری شکست ہوگی ٹھیک ہے آپ کی شکست نہیں ہوگی آپ کی شکست نہیں ہوگی یعنی فون کارٹ فون کارٹ کے بھاگنے کے عادی نہ بنے آپ فون کارٹ کے بھاگتے ہو پریشان کی ہونے کی بات نہیں ہے پریشان پر حوالہ دوگے ہو کیا ہے اور بتائیں تمہارا دعویٰ تمہارے میں دو منٹ سے زائد بات نہیں کروں گا جو اگر دو منٹ ہو گئے تو آپ مجھے روک دیں یا جو بیچ میں درمیان میں آپ رکھے ہو ہے نا وہ بول دیں کہ دو منٹ ہو گیا آپ خاموش ہو جائیں میں تو آپ کو مناظرہ کرنے کے لیے ابھی نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی آپ اپنے شرائط اپنے اصول بیان کیے بڑی اچھی بات ہے میں آپ کو پوچھا آپ حافظ ہو ہر سال ترابی پڑھاتے ہیں حدیعہ کتنا ملتا ہے وہ پوچھ رہا تھا نہیں تو میں کسی بڑی مسجدوں میں آپ کو میں مدعو کر لیتا جہاں پر آپ ترابی پڑھاتے ہیں یعنی نہیں وہاں وہاں بھیوں کے مسجد ہی میں وہاں بھی لوگ بھی فون کرتے ہیں مجھ سے حافظ مانگ رہے ہیں تو میں وہاں بھی مسجد میں سنیوں کو دینے کے یہ نہیں ہوں مطلب ایسا آپ کے ہاں مجھد خالی ہے تو ہمیں بھی سواب کمانے کا یہ موقع دیا رہے ہیں کہ میں اپنے مسجد میں جاؤں ترابی پڑھا ہوں تک میں سواب ملے نا سواب نہیں وہ وہاں بھیوں کے نماز نماز نہیں ہوتی ہے ہمارے نظر میں لیکن وہاں بھی لوگ مانگ رہا ہے اگر ہے تو گروپ میں بھی مناظرہ کے گرز سے فون کیا ہی نہیں ہے آپ کو کتنا ملتا ہے یہ بتا ہے میں پوچھا آپ کو آپ کو حدیعہ کتنا ملتا ہے یہ بتا دے دعوی پڑھانے والا قرآن سنانے والا اور قرآن سننے والا سن لو گوھر سے سن لو گوھر سے بیچ میں خلل مت کرو قرآن سنانے والا حافظ اور قرآن سننے والا سامعین یعنی ترابی پڑھانے والا حافظ اور سننے والا ترابی پڑھنے والا مقتدی لوگ اگر کوئی حدیعہ دے تو وہ حرام ہے وہی پیش کر رہا ہوں حرام ہے اور لینے والا دینے والا دونوں ہی حرامکاری کے مرتقب ہیں دونوں ہی حرامکاری ممتلا ہوتے ہیں یہ سنجھے تو آپ حدیعہ لیتے ہو اپنی مزید میں ترابی پڑھانے کے لیے رمضان کے مہینہ میں مطالبہ کر کے لیتے ہو یا بغیر مطالبہ کے وہ لوگ دیتے ہیں دونوں صورت میں حرام ہیں آپ کے گھر سے میں ثابت کروں گے انشاءاللہ والعزیز اور کتنی سالوں سے آپ حرامکاری میں مقتلا ہو تاکہ اپنے آقابرین کی عبارتوں سے مو کر کے فرارمتہ تیار کرنا ہے علیہ السگر صاحب ہلو ہاں بول لیا میں سامین دیکھیں اس نے سرائیت سے تصویم کیا ہے تصویم کیا کہ سب سے پہلے دعویٰ پیس کرے گا حکم لگائے گا یہ سوال کر رہا ہے مجھ سے کہ تم مطالبہ کرتے ہو یا تمہیں دیتے ہیں دونوں حالت میں ہے حرام ہے تم کیا کرتے ہو سوال کر رہا ہے تو حالانکہ سرائیت میں تیئی یہ ہے کہ تم دعویٰ پیس کرے حکم لگائے لیکن یہ دعویٰ پیس سوال کر رہا ہے سوال میں ایک حوالہ دوں ابھی تک کہا نہیں ہے کہ میں ترابی پڑھتا ہوں ترابی پڑھاتا ہوں اور حدیہ دیتا ہوں میں نے کہا نہیں ہوں میں نے کہا نہیں ہوں اس کے ذمہ تھی کہ مجھے یہ دعویٰ دیتا یہ دعویٰ حکم لگاتا نہ اس نے شرائط کی مانی بلکہ شرائط کو مانے با سرائط دسجیاں اڑھائے ٹک ہے یہ ان کیاوقات ہے تو سوال کر رہا ہے سوال کے مطالق میرے پاس انزول ایمان ہے انزول ایمان کا طرز میں یہ بارت اسکین بھیجو اسکین بھیجو اسکین بھیجو اس کو اب کٹ دو اسے بہانہ مت کرو میں نہیں میں کٹ دی ہوں اچھا ٹھیک ہے اسکین بھیجیاں ابھی میں آن لے نہیں ہے براتہ میں ان لائن olduk ہے یہ آگے آپ پڑھیں آپ تحمل ایمانگر کی تفسیر ہے نورالعرفان احمد یار خان نیمی ٹھیک ہے صفحہ نمبر دو سالیس سورہ العاف اس نے لکھا ہے نیچے نسان لگایا اس سے معلوم ہوا کہ مدد مقابل کہ ہر بات اور ہر دریل کا جواب نہیں دیا جانا چاہیے رب نے شیطان کے دلائل کا جواب نہ دیا بلکہ مردود کر کے نکال دیا ہے ٹھیک ہے تمہارا وصول یہ ہے جبکہ یہ شرائط میں نہیں ہے کہ تم سوال کرو میں جواب دوں یہ نہیں ہے اور تم شرائط خلاف تم نے جو سوال کیا ہے تمہارے سوال کے خلاف میں نے جلائل دکت میں شیطان خرار دے کر کے میں نے ثابت کیا ہے کہ تم شیطان کے سوال کے ہر جواب دینا ضروری نہیں ہے یہ ہو گیا ہاں خاموش ہو خاموش ہو خاموش ہو وقت تک ختم ہو گیا کس نے کہا دو منٹ ہوا ہے آپ کا دو منٹ سے زیادہ ہو گیا سمجھے آپ کے دو منٹ سے زیادہ ہو گیا تمہیں کس نے کہا آپ موضوع کو انحراف کر رہے ہیں موضوع سے آپ بھاگ رہے ہیں اور موضوع سے چھوڑ کر کے فیرار اختیار کر رہے ہیں میرا دعویٰ بھی میں مکمل کر دیا کہ ترابی میں ترابی پڑھنے والا ہاپیس پڑھانے والا اور سننے والا دونوں طرح سے حرام کاری میں مبتلا ہو یہ میرے دعویٰ تھا اس پہ مجھے دلیل کا مطالبہ آپ کرتے ہیں میں دلیل پیش کرتا تو دلیل سنو آپ میں بھیج رہا ہوں سب سے پہلے گین آپ کے مطالبے کے مطابق فتاوہ پرسنل نہیں بھیج رہا ہوں آپ نے شرائط کر دیئے ہیں اس لیے میں آپ کے پرسنل بھیج دے رہا ہوں تاکہ آپ بھی پڑھیں اپنے آکابیرین کے کالی کرتود کیا ہے تاکہ اس پہ عبرت حاصل کریں اور اس پہ خود آمیل نہیں ہو تمام دیبندی اس پہ آمیل نہیں ہے دیکھئے یہ فتاوہ رشیدیہ ہے آپ کو اس کے چلا گیا آپ کے پرسنل میں حافظ کو عجرت پہ قرآن سنانا حرام ہے عجرت پہ ناجائز ہے عزان باقامت وطانی کنوں گھر سے یہ کیوں رکے ہیں آپ کو اس کے سنتے ہیں وہ پورے سوال ہی جواب پڑھ رہا ہوں میں آپ پوری کتاب پڑھنے کے لئے بولو گے تو وہ سوال وہ جواب پڑھ رہا ہے محسین بھائی بچوں بول رہا ہے بچوں بول رہا ہے میں نے کہا تھا نہیں آپ آپ خلطے مباس نہ کریں نہیں آپ خلطے مباس کر رہے ہو صحیح صحیح کیا تھے پورے جواب پڑھ رہا ہوں یار میں میں نے کہا تھا کہ جہاں سے پڑھنے کہا جہاں پورے پیش پڑھوں گا میں جہاں پر جس کے جو جواب دیئے ہیں عجرت لینا حرام ہے محسین بھائی جواب پڑھ رہا ہوں میں پورا مکمل اوپر سے پڑھو کیا اوپر سے پڑھے ہیں سرائب پہ سہے کہا جا گا وہاں سے پڑھو تم نے تسلیم کیا ہے اور تم سنے رہے ہیں تو اس کے جواب جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے پڑھ رہا ہوں نا سوال 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 تم پڑھ لو سوال یہ ہے کہ حافظوں کو عجرت میں لینا دینا کیسا اوپر سے سامینے کرام دیکھیں اس کو سننے کے توفیق نہیں مل رہی اپنے سوال جواب میں پڑھ رہا ہوں تو پڑھنے نہیں دے رہا ہے حافظوں کو عجرت لینا دینا حرام ہے اوپر سے پڑھ سوال سوال بھی پڑھ دیا بار بار پڑھوں میں نہیں اوپر سے جہاں سے لکھا ہوا ہے جس حالت میں قرآن مجید کا سننا لازم ہو حافظوں کو سنو حافظوں کو یہاں سے پڑھنے پڑھ رہا ہے سوال جو دونوں نے پڑھ دونایا سرابی میں قرآن مجید سننے والے سرابی میں قرآن قرآن عجرت پہ سنانا اور عجرت مقرر کر دی اوپر سے اوپر سے یا نا پڑھ ہو لینا محترم حضرات علی عزگر کے پھٹ گئی بریلی کے بانس چلا گیا وہ چیختہ چلاتہ چپل چھوڑ کر کے جوتا پیجاما دھوتی پیخانہ سب کرتے ہوئے پھر آرہ اختیار کر گیا پیخانہ